بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اپنا سٹائل ولوگز کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کو وزٹ کرواری ہوں ملسی ہیڈ سیفن اور بہت ہی یہ مشہور جگہ ہے یہ بھی ایک پاکستان کا عجوبہ ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں فیملیز کے ساتھ اور بہت انجوائی کرتے ہیں آئیں میں بھی آپ کو آج انجوائی کرواتی ہوں اور دیکھاتی ہوں ہم جا رہے ہیں بہاولپور اور حسلپور اور حسلپور سائٹ سے اگر جاتے ہیں تو یہ درمیان میں روڈ آتا ہے تقریبا یہ بارہ کلومیٹر کے درمیان میں آتا ہے ہیڈ سیفن اور یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پلکل ہیڈ سیفن کے کریپ کریپ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے جو بھی کوئی بہاولپور جاتا ہے راستے میں یہاں پر ضرور وزٹ کرتا ہے کیونکہ یہ راستے کے میٹ میں آتی ہے اور بہت انجوائی کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ آتے ہیں اور بہت انجوائی کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش کے اتنے زیادہ سٹالز لگے میں ہیں اور یہاں پر بلکل فریش فش فرائی کر کے دیتے ہیں اور کیونکہ ہم نے فش نہیں کہی اسی ایک تھوڑی کرمی تھی اور اگر ہم اچھے موسم میں آتے ہیں تو ہم سرور ان کی فش سرور ٹرائی کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم موجود ہیں ہیٹ سیفن پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پر رک گئے ہیں اور یہاں پر اب سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گی نہر جو کہ بہت بڑی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو نظر آری ہوگی یہ نہر بہت بڑی ہے یہ بہت خوبصور جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اصل میں دریائے سطلوچ ہے جس کا پانی کا اکثر ایشو چلتا رہتا ہے انڈیا کے ساتھ تو یہ وہ دریائے ہے اس کے اوپر یہ ہیٹ بنایا گیا ہے ہیٹ سیفن اس کے پیچھے ایک اور ہیٹ ہے آگے ہیٹ پنجرند ہے آئیں آپ کو آج وزٹ کرواتے ہیں ہیٹ سیفن کو اور چتنی بھی میرے پاس انفرمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے ساتھ رہیے بہت انجوائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سی نہر ہے اسے آپ ڈیزر برانچ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماہد ماہد یہاں پر بہت انجوائی کر رہا ہے اور بہت ہیپی ہے اور میرے ہبی ہیں ساتھ اور فیملی ہے ہماری ساتھ ہم بہت انجوائی ہم سب نے بہت انجوائی کیا اور میں نے سوچا میں تو انجوائی کری رہی ہوں اور میں کیوں نہ اپنی یوٹیف فیملی کو بھی انجوائی کرواؤں اور انہیں بھی ہیٹ سیفن کی سیر کرواؤں یہ نہر بڑی مشہور ہے جتنا بھی آپ کا ساؤت پنجاب کا علاقہ ہے خاص طور پر بہاول پور آگے رہیم یار خان اور ساتھ کا بات تک اس کا پانی آگے جاتا ہے لال سوان را نیشر پارک تو آپ نے سنائی ہوگا وہ اس کا بالکل اینڈ ہے وہاں پہ ان کا اینڈ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چار نہریں بھی نکلتی ہیں وہ بھی بہت بڑی بڑی نہریں ہیں یہ بھی اصل میں یہاں سے نہیں نکلتی یہ پیچھے ایک ہیٹ سلیمان ہے وہاں سے نکلتی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ نہر بریج کے ساتھ ساتھ نیچے سے نکالی گئی ہے اور بہت لمبی نہر ہے اور نیچے سے کراس کی گئی ہے اور یہ اس ہیٹ کے نیچے سے اس نہر کو انڈر بریج کر کے کراس کیا ہوا ہے اور یہ سب بچے فیملیز نیچے بھی گئے تھے لیکن ہم لوگ نہیں گئے تھے اس کے کہ میں تھوڑا ڈر رہی تھی کہ کچھ پہلے بھی ایک حادثہ ہو گیا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا میں تھی تو میں بچوں کو نہیں دور تک نہیں جانے دیا اور نیچے بھی نہیں جانے دیا اور بچے تو بہت کہہ رہے تھے کہ بوٹنگ کرنی ہے ماما تو میں نے بالکل بھی بوٹنگ نہیں کرنے دی پہلے میں نے آپ کو نہر کا وزٹ کروایا نہر دکھائی اور اب میں دوسری سائٹ پہ آگئی ہوں اور یہاں پر میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں ریور اور ایک سائٹ پہ ریور ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دوسری سائٹ پہ نیچے سے نہر نکلتی ہے اور جتنی گرمی تھی ماشاءاللہ سے ویدر بھی بہت اچھا ہو گیا تھا بہت مزے کا ویدر ہو گیا تھا اور بلکہ تھوڑی سی ریننگ بھی ہوئی تھی جی تو جس کا آپ کو انتظار تھا کہ میں اپنا فیس ریویل کرنے جاری ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے اور میری تھوڑی سی جھلک آپ سب کی میری یوٹیوب فیملی کی ہمبر ریکویسٹ پر تو آپ مجھے دیکھ لیں اور یہاں پر جی ہم بریج کروس کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں دوسری سائٹ پر اور تھوڑا سا وہاں پر سٹیئر کریں گے اور وہاں سے بھی میں آپ کو تھوڑا سا ویو دیکھاؤں گی نہر کا جو مطلب ریور کے نیچے سے نکل کر دوسری سائٹ پر سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو آپ نے ویڈیو میں کومنٹس تو مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے انجوائی کیا اپنا سٹائل کے ساتھ اور ہم نے تو بہت انجوائی کیا بچوں نے بہت انجوائی کیا اگر آپ نیو ہیں تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساپنے لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور یہ جو ہم بریج کے ساتھ آئے تھے دوسری سائٹ پر اور یہ ریور کے نیچے سے نہر نکل رہی ہے یہاں سے بھی میں نے آپ کو دکھا دی اور ادھو سے میں نے سٹارٹ سے بھی دکھائی ہے آپ کو اور یہاں پر بچوں نے فوٹو شوٹ کیا اور کافی پیک سفیرا بنائیں بچوں نے اور یہاں پر تھوڑا سا مہت کا مور بناوا تھا اس لیے کہ مہت کہہ رہا تھا کہ میں نے بوٹنگ نہیں کی اور بوٹنگ میں نہیں کرنے دی مہت کو اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا ویدر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا ویدر ہو گیا تھا بہت مزے کا ویدر تھا اور یہاں پر اب ہم تھوڑی سی ہمیں پیاس لگ رہی تھی اور یہاں پر ہم نے تھوڑا سا انجوائی کیا لیمو پانی اور بہت مزے کا تھا یہاں سے ملا جو ہمیں لیمو پانی ہم نے انجوائی کیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ اور لیمو پانی ہم لوگ پی رہے ہیں اور بہت انجوائی کر رہے ہیں بیادر بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو گیا تھا آپ کلاوڈز دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اتنی دعا کی تھی کہ موسم بہت اچھا ہو جائے اور ویسے ہی ہوا اللہ کا شکر ہے دیکھیں آپ کلاوڈز دیکھیں اوپر اور ریننگ بھی لگتا ابھی سٹارٹ ہو جائے گی وہ کیا رہا ہے دکھیں نہیں دکھ نہیں ہے وہ بگھنے ہیں اور یہاں پر جی اب ہے ہماری واپسی کا ٹائم اور ہم چاہ رہے ہیں گھر اور یہاں پر جی ابھی ابھی نکلے ہیں تو ریننگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ انجوائی ہو رہے ہیں جی تو بہت سارا خیار رکھئے گا میں ہم گئے آپ سے بھی نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی